ایسے ٹائم پہ بلاول بوٹو صاحب کشمیر میں ہیں اور وہاں پہ ریلی نکال رہے ہیں کشمیر کے حوالے سے کیا اس دفعہ ازاد کروا کہیں گے کشمیر کو اور کس سے ازاد کروانے ہیں یہ بیٹا آپ دعا کریں کہیں وہ بیچ نہ آئے ازاد کی بات تو بڑی دور گئے نعرے لگاتے ہیں انڈیا والوں کو کیا نقصان ہے اس کو نہ تو انڈیا کو نقصان ہے نہ کشمیر بھائیوں کو فائدہ ہے اس کا یہ صرف صرف کم کی اپنی سیاست ہے ہمارا ملک خود کشمیر بناو ہے ادھر کیا نہیں ہو رہا ادھر کیا نہیں ہو رہا کھانا ادھر نہیں ہے منگائی ادھر نے قتل ہو رہا ہے ادھر ہیں ہمارا اپنا ملک ٹھیک نہیں ہو رہا ہم نے کشمیر میں جا کر کیا کرنے ہمارا اپنا ملک کشمیر بناو ہے لیکن میں آپ کو تھوڑا سا نالج میں اضافہ کروں جو کشمیر انڈیا سائٹ پہ وہاں پہ جی ٹونٹی کی میٹنگ ہو رہی ہے وہاں پہ ٹوریزم کو پرموٹ کیا جا رہا ہے وہ تو اپنائیں گے انہیں نکٹہ گانی نے ہے نا ہے ازاد انہیں سلام دانے چیز نہ لئے انہیں ازاد کی کرنا جائے کیا مطلب انہیں تو وزیر خارجانے نا آتمانہ پسند نہیں کیتا انڈیا کے وزیر خارجانے انڈیا کے وزیر خارجانے کب کی بات کرتا دورو ہی ہیں جی کارجانے چیز ہوتھے کیا سیاست ہے ان فوجیوں کا اب بھی دینے تینے کو تیار ہیں اس ٹائم پہ سیاست نہیں تھی لیکن 1971 میں جو بنگلہ دیش لیتا ہو گیا جو شیخ مجیب الرحمن کے ساتھ ہوا کیا وہ غلط نہیں ہوا وہ بھی سیاستدانوں کی غلطی تھی عوام کی غلطی نہیں وہ سیاستدانوں کی غلطی تھی اس وقت جو مجیب تھا نا وہ ٹاپ پہ تھا اگر مجیب کو حکومت دے دیتے تو کچھ بھی نہیں ہونا تھا اس کا ملک بٹو صاحب کی غلطی تھی کہ کشمیر ذات وہ تو نہیں ہوگا لیکن ملک کی میشد کو بہتر کرنے کے لیے انہیں کرنا چاہیے اس طرح توجہ کرنی چاہیے یہ ڈالر جہاں بکر اقدام تین سو پانچ پہ یہ جو کنڈیشن ہے ڈالر تین سو پانچ پہ چلا گیا اوپن مارکٹ میں اس کے علاوہ مہنگائی کی جو حالت ہے آپ کے سامنے ہیں ایسے ٹائم پہ بلاول بٹو صاحب کشمیر میں ہیں اور وہاں پہ ریلی نکال رہے ہیں کشمیر کے حوالے سے کیا اس دفعہ آزاد کروا کے آئیں گے کشمیر کو اور کس سے آزاد کروانے ہیں یہ بیٹا آپ دعا کریں کہیں وہ بیچ نہ آئے آزاد کی بات تو بڑی دور گئے میں نے اس کے نانا کو دیکھا ہوا ہے بلاول صاحب کے بلاول صاحب کے وہ سیونٹی ون سیونٹی تور سیونٹی تھری میں وہ کشمیر ہم آزاد نہیں کرا سکتے نہ ان کے یہ بس کی بات ہے تو پھر آپ کو نہیں لگتا کہ جو چیز نہیں ہو سکتی اسے ایک منٹ کے لیے چھوڑا جائے جو ہو سکتا ہے ایکانومی بہتر ہو سکتی ہے ہمارا ملک خود کشمیر بنا ہوا ہے ادھر کیا نہیں ہو رہا ادھر کیا نہیں ہو رہا کھانا ادھر نہیں ہے ہمارا اپنا ملک ٹھیک نہیں ہو رہا ہم نے کشمیر میں جا کے کیا کرنے ہیں ہمارا اپنا ملک کشمیر بنا ہوا ہے لیکن میں آپ کو تھوڑا سا نالج میں اضافہ کروں جو کشمیر انڈیا سائٹ پہ وہاں پہ جی ٹونٹی کی میٹنگ ہو رہی ہے وہاں پہ ٹوریزم کو پرموٹ کیا جا رہا وہ تو اپنے کشمیر کے لیے بہت زیادہ کام کر رہے ہیں دن با دن ڈیویلپمنٹ کے حوالے سے کام کر رہے ہیں ہم یعنی یہ نہ کہ کل کو کشمیر والے ہمارے لیے کھڑے ہوں کہ بھائی پاکستان کی کنڈیشن بہتر ہو بیٹا آپ جو بات کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں دیکھیں یہ ان کے بس کی بات نہیں ہے یہ ٹیبل ٹاک کرنے والے لوگ ہی نہیں ہیں ان کے باتیں نہیں ہیں جو وہ فٹو صاحب کے پاس تھی یہ کیسے طرح ان کے باتیں تھی تو انہوں نے تب کچھ کیا کشمیر کے لیے انہوں نے سٹرگل کی ہے سٹرگل کی تھی اس ٹیم لیکن رب نے ان کو موقع نہیں دیا اب یہ ان کے بس کی بات نہیں ہے کچھ بھی نہیں یہ کر سکتے ازادی تو بڑی دور کی بات ہے یہ جو ریلیاں نکال کے یہ چیزیں کر کے اس کا کوئی مقصد ہے یہ صرف ٹیم زائے کرنا ہمارا پیسہ زائے کرنا یہ سیلو تفریق کے لیے جاتے ہیں یہ سیلو تفریق کے جاتے ہیں سیاست کرتے ہیں عوام کو بباکوب بنایا ہوئے ہیں اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے جو کوئی آتا ہے وہ ٹی بے ہے اگر ہم اپنا بیان دیتے ہیں سیل تفریق کر کے دو چار کروڑ پر یہ لگا کے واپس آ جاتا ہے بڑی حیرت والی بات ہے بلاول صاحب اس ٹیم کشمیر میں موجود ہیں اور وہ اپوز کر رہے ہیں جی ٹونٹی جو کہ انڈیا سائٹ کشمیر میں ہو رہا ہے جبکہ پریکٹیکلی اگر دیکھا جائے ہمیں اگر کشمیریوں سے درد ہے تو انڈیا سائٹ کشمیر میں اگر ڈیویلپمنٹ کی اگر ٹوریزم کی بات ہو رہی ہے ہمیں تو اپریشیٹ کرنا چاہیے ایڈ دی اینڈ فائدہ تو کشمیریوں کا ہو رہا ہے ہمیں پیار ہے کشمیریوں سے لیکن ہم یہاں پہ یا دوسر نمبر پہ ہمیں ایسا کرنا چاہیئے تھا ہم یہاں پہ انٹرنیشنل لیول کی کوئی میٹنگ رکھواتے اور بتاتے ہمیں کشمیریوں سے کتنا پیار ہے ہم نے یہاں پہ ریلیاں نکال لیں ہم نے یہاں پہ پروٹیسٹ کیے ہم نے یہاں پہ نارے لگائے جبکہ وہاں پہ پریکٹیکلی یہ چیزیں ہو رہی ہیں ہمیں تھوڑا سا ہی چیزوں پر یہ بتائیں ایکانمی کیسے بہتر ہو سکتی ہے ایکانمی بیٹا اس طرح بہتر ہوگی جو ہمارے اوپر ہے نا اوپر کے لیول کے لوگ یہ سب اپنے آپ کو وہ نیچے لے ہیں اپنے اخراجات سب نیچے لے ہیں ختم کارڈن فینش کے آلی میڈ ہمیں کیا دیتی ہیں وہ سینٹر جائے وہ ہمیں کیا دیتا ہے کچھ بھی نہیں مغیرہ بناتے ہیں سننے کچھ بھی نہیں بناتے ہیں اپنے فیدے کے لیے بنایں گے چہرے بدلیں گے نظام وہ ہی رہے گا یہی ستر نیشنل لیول پہ چہرے بدلے جاتے ہیں وہ ہی لوگ دو سو خاندان ہیں ادھر سے جمپ ادھر ادھر سے جمپ ادھر ادھر سے ادھر عوام وہی کھڑی ہیں چینج آنے کی کوئی تبدیلی آنے کی کوئی امید نہیں اللہ کی بارگاہ میں ہے فیلہار کوئی نہیں پبلک سے کوئی امید نہیں ہے الیکشن سے کوئی سو الیکشن کا آ رہے ہیں اس نظام میں رہتے ہوئے کوئی چینجنگ نہیں آگی اس صورتحال میں انٹرنیشنل کنٹریز جو ان سے ہیں انٹرنیشنل میڈیا ہے چاہے وہ ویسٹ کا ہو یا پھر یہاں کا ہو ایشیا کا ہو کیا دیکھتا ہے مطلب پاکستان کو کس نظر سے دیکھ رہا ہو پاکستان کی جو ریپوٹیشن ہے بارکی کنٹری میں بلکو نہیں جو تھی عمرانہ کے دور میں وہ بھی زیرو ہو گئی ہے جو تھی وہ بھی زیرو ہو گئی ہے وہ ہمیں اچھا سمجھتے نہیں جو گرین پاس بورڈ ہیں اس کی ویلیو نہیں ہے ایک لیڈر ہوتا ہے وہ قادیہ اطمہ ایک لیڈر تھا ایک لیڈر ہوتا ہے جو عوام کو لے کر چلتا ہے وہ لیڈر نہیں ہے وہ دعا کریں کوئی لیڈر آ جائے دعا تو ہم کریں لیکن میرے خیال سے پریکٹیکل ہمیں بھی کچھ کرنے کی ضرورت ہے ہم ووٹ دیتے وقت ہم یہ نہیں سوچتے کہ جس کو ہم ووٹ دے رہے ہیں اس کا فائدہ کیا یا نقصان پاکستان کو کیا ہوگا اللہ نے فرمایا ہے اس قوم کی حالت میں نے آج تک نہیں بدلی جو قوم خود نہ کھڑی ہو قوم کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہو رہا ہر طرف منگائے لیکن قوم کھڑی نہیں ہوتی اپنے مفادات ہیں چند لوگوں گے قوم کھڑی تو ہوئی تھی یہ نونتری نہیں یہ کھڑی نہیں ہوئی تھی نہیں یہ ایک سارا ٹوپی ڈراما تھا کچھ بھی نہیں تھا میں نہیں سمجھ دا کوئی عوام جا کر کسی فوجی تقریبات پر حملہ کرے میں خود 1971 میں چھوٹا تھا ہم فوج کے ساتھ کھٹ دے وہی فوج ہیں وہی فوج ہیں اوپر تھوڑے چیرے بدلے ہوئے ہیں اس وقت سیاست نہیں تھی ہم نے اپنا خون دی ہیں ان فوجیوں کا اب بھی دینے دینے سیاست نہیں تھی لیکن 1971 میں جو بنگلہ دیش لیتا ہو گیا جو شیخ مجیبو رحمان کے ساتھ ہوا کیا وہ غلط نہیں ہوا وہ بھی سیاستدانوں کی غلطی تھی عوام کی غلطی نہیں وہ سیاستدانوں کی غلطی تھی اس وقت جو مجیب تھا وہ ٹاپ پہ تھا اگر مجیب کو حکومت دے دیتے تو کچھ بھی نہیں ہونا تھا بھٹو صاحب کی غلطی تھی یا جو اس ٹام حکومت جو سیاستین کی جو سیاسی گیم ہے جو سیاسی گیم وہی ہوتی ہیں اور سیاسی گیم چھوٹا رہی ہیں بس ہمیں کرسی چاہیے اور الزام تب بھی 1971 میں بھی ہم نے انڈیا پہ لگا دیا کہ انڈیا نے بنگلہ دیش کو لیتا ہے الزام آتی ہے نا اس پہ انزاب ناندر عمران پہ نون لیگ پہ پی پی اب سارے کٹھے ہیں کال تک تو جو زرداری تھا وہ بڑا مخالف تھا جو شباشی تھا بڑا مخالف تھا آج تو ایک پلیٹ میں کھا رہے ہیں سارے بارہ جماعتیں ایک پلیٹ میں کھا رہی ہیں 1971 والی سیچویشن نہیں بنی ہوئی پاکستان نہیں وہ وہ نہیں رانحان صاحب نے سریٹمنٹ دی نہیں وہ غلط ہے غلط ہے انشاءاللہ یہ پاکستان پاکستان نہیں رہے گا اس کو کچھ بھی نہیں ہوتا ہمارے سپاہی وہ بارڈروں میں کھڑے ہیں وہ سپاہی جو ہیں وہ اب بھی شیر ہیں وہ جو سپاہی ہیں وہ شیر ہیں وہ شیر تو 1971 میں بھی تھے لیکن تب شیر تھے سپاہی اب بھی شیر ہیں یہ میری بار رب مری کیے آپ سمجھیں سپاہی اب بھی شیر ہیں وہ اب بھی کہیں آپ کہیں ان کو گولی چلا وہ چلا دیں گے ان کو کہیں نہیں چلانی وہ نہیں چلائیں گے اگر کوئی فالٹ ہے تو وہ تھوڑا اوپر والے لیول پر اوپر والے لیول پر ہو سکتا ہے لیکن نیچے کوئی فالٹ نہیں اچھا لگا ان سے بات کر کے آئیے مزید کسی سے بات کرتے ہیں انہوں نے 1971 کے حوالے سے بتایا انہوں نے یہ بھی بتایا کہ 1971 میں جو سیچویشن تھی تب ہم بھی باہر تھے فوج کے ساتھ کنڈیشن ہے آج عوام کس کے ساتھ کھڑی ہے آئیے مزید کسی سے بات کرتے ہیں بہت شکریہ اللہ تلفش رکھے بیٹا آپ کو میں بھی دعا کرتا ہوں آپ بھی دعا کریں ہمت کریں ہمت کریں کچھ بھی نہیں ہوگا کچھ بھی نہیں ہوگا صرف ایک لیڈر کی ضرورت ہے وہ لیڈر پیدا کرنا ہی تو مشکل ہو گیا نا ہمارے لیے وہ لیڈر ہے مجود ہیں کون ہیں نام بتائیں ہمیں نظر نہیں آتا یہ سراجو حاکبہ حملہ کیوں ہوا بلوچیستان اس نے کوئی غلط بات کی بتائیں کیوں ہوا آپ بتائیں وہ آپ کھڑا کرے کیا وہ جیتے گا نہیں وہ آج تک مطلب اس لہوے سے تو ایک دو سیٹ کبھی کراچی سے یا کہیں یہ نظام سارا کرپٹ ہے اس کا مطلب نہیں نہیں اس کا مطلب یہ ہے پھر ہم کرپٹ کو ووٹ دیتے ہیں ایتے ہیں شور تو عوام پھر قصور پبلک کا ہوا یا کرپٹ سیونٹی فیصد لوگ ووٹ ڈالتے ہی نہیں ہیں یہ نظام ایک صدر ہو بس ساری عوام اس کو ووٹ دے چار بندے کھڑے 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 ہو جائیں جس کو چاہے ووٹ ٹی بی پہ آجائیں امریکہ میں کیا ہوتا ہے وہ سرداتی نظام ہے وہ صدر ایران میں کیا ہوتا ہے ماشاءاللہ بہت سے ایسے کنٹریز ایسی ہیں جہاں پہ ڈیموکریسی بھی ہے تو وہ بھی بہتر چال نہیں پوریہ تو نہیں اپنے لئے یہ بنایا ہی ہیں موریت بہتر نہیں ہے آپ کے یہاں پہ سرداتی نظام ہونا چاہیے اخراجات بھی ٹھیک ہو جائے آپ کی معاشر بھی ٹھیک ہو جائے کہ یہ کرپشن بھی ختم ہو جائے اسلامی نظام لے اسلامی نظام والے یہ ووٹ نہیں دیں گے آپ کو دیکھیں دیکھت کہ ثانہ کلچر ہونا چاہیے لائلہ کیلہ کے نام پہ پاکستان بنا اسلام کے نام پہ لیکن اسلام کے نام پہ ووٹ نہیں ایک سعودیہ ایک پاکستان تو ووٹ نہیں سلام کے نام ادھر بھی نہیں ووٹ سلام کے نام ادھر بھی ووٹ سلام کے نام یہ مطلب مجھے سمجھ نہیں آیا آئیے جی مجھے کسی سے فات کرتے ہیں بڑا اچھا لگا آپ اللہ پاک خوش رکھتے ہیں اسلام علیکم آپ کا نام خواجہ امتیاز امین جی خواجہ صاحب یہ آپ کی شاپ کا نام ہے امری سر کلات ہوس کیا آپ امری سر سے آئے ہیں جی جی ہمارے جو بڑے ہیں امری سر کے ہیں تو ان کی ویسے ہم نے امری سر کا نام رکھا ہوا یعنی کہ ابھی بھی محبت مجود ہے امری سر کے کون سے ایریا سے ہوں گے وہ پنجاب کی ایریا میں لیکن وہ کنفرم نہیں ہے بڑھو کا لیکن ان کی وجہ کے نام کے ویسے ہم نے ان کی یاد کے لیے ہمارے جہاں کے دہشہ ہم بڑھو کی اس وجہ سے آپ نے نام رکھا بزنس کے کیا کنڈیشن ہے پاکستان کی جو کنڈیشن ہے وہ ہی بزنس کی کنڈیشن ہے یا کچھ بہتر ہے نہیں جی بلکل زیرو پاکستان کی کنڈیشن بھی اور بزنس کی کنڈیشن بلکل زیرو ڈالر تین سو پانچ پہ اوپن مارکٹ میں چلا گیا آج کیا کہنا چاہیں گے ڈالر دن پا دن بڑھتا جا رہا ہے اور ہمارے جو منسٹر ہیں جو جو ان کی ڈیوٹیز ہیں وہ کرنے کی بجائے ابھی بلاول صاحب کشمیر گئے ہوئے ہیں کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ کشمیر گئے ہیں اب کشمیر آزاد کروا کے واپس آئیں گے نہیں جی کشمیر تو آزاد ہم بڑے ہو گئے ہیں یہ سنتے سنتے کہ کشمیر آزاد وہ تو نہیں ہوگا لیکن ملک کی محشد کو بہتر کرنے کے لیے انہیں کرنا چاہیے اس طرح توجہ کرنی چاہیے یہ ڈالر جہاں بکر اقدام تین سو پانچ پہ زندگی میں ابھی تک ابھی نہیں سنا لیکن محشد کو بہتر کرنا چاہیے کشمیر کا پتہ نہیں ہو کیا ہو لیکن ایکانومی ہماری بہتر ہو سکتی ہے اگر ہم فوکس کریں جی بالکل فوکس کریں اگر یہ منسٹر سب ہیدھر تو وہ جو کریں تو بالکل بہتر ہو سا یہ سب سے ادھنا ہوں کو چاہیے ملک کے لیے بہتری کے لیے سوچیں کہ جا کے اپنے اپنے دور کھینچ رہی ہیں کوئی اس طرح کھینچ رہے ملکہ کو نہیں سوچ رہا کیا وجہ ہے کہ ایسی کرٹیکل کنڈیشن میں بھی وہ کشمیر ہیں اور وہ ان کی جانے کی جو مین مقصد ہے ابھی انڈیا سائٹ کشمیر میں جی ٹونٹی کی میٹنگ چال رہی ہے آپ نے شاید دیکھا ہو خبروں میں اس کو اپوز کرنے کے لیے وہ یہاں پہ گئے ہیں ریلیاں نکال رہے ہیں کیا ہمیں ان چیزوں کی بجائے ایکانومی کو بہتر کرنے کی طرف سوچنا چاہیے اپنی عوام کو فیسیلٹیز دینے کی طرف سوچنا چاہیے پبلک کو جنس ہے روزگار دینے کی طرف سوچنا چاہیے یہ جو پچھتر سال سے ہم نے اپنا مائنڈ بنا رکھا ہے کہ ریلیاں نکال لو احتجاج کر لو نارے لگا لو کشمیر بنے گا پاکستان تو صرف یہ ہو نہیں یہ چیز کو ہم نہیں پسند کرتے یہ تو صرف ان کی اپنی سیاست چمکانے کے لیے لوگ کرتے ہیں ملکہ سوچیں عوام کا نہیں سوچ رہے میشد کا ملکہ سوچیں عوام کا سوچیں وہ تو جس طرح یہ لگے صرف سیاست چمکانے کے لیے دوسرے نمبر پہ کوئی فائدہ مطلب ہمیں کوئی فائدہ ہوگا ان کی ریلیوں سے یا انڈیا کو کوئی نقصان ہوگا لیٹس پوز یہاں پہ ہم اگر کرتے ہیں ریلیاں نکالتے ہیں یہاں پہ نارے لگاتے ہیں انڈیا والوں کو کیا نقصان ہے اس کو نہ تو انڈیا کو نقصان ہے نہ کشمیر بھائیوں کو فائدہ ہے ملکہ سوچنا چاہیے عوام کا سوچنا چاہیے کیسے بہتری آسکتی ہے کون سا ایسا اسم جماعت ہے یا کون سا ایسا لیڈر ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کو بہتری کی طرف لے کر جا سکتا ہے یا پھر پبلک کو کہیں نہ کہیں سوچنے کی ضرورت ہے نہیں پبلک کو سوچنا پہ عوام جو سیاست دن وہ تو نہیں سوچ رہے وہ تو اپنے اپنی باریوں کی باری ہوئی ہے سیدھی زیبا عوام کو سوچنا پڑے گا کیا کرنا ہم کبھی کسی کے پیچھے ان کے پیچھے پیچھے بھا کے اپنے نقصان کر رہے ہیں جو بھی ابھی نقصان ہوا ہے ان کا کچھ نہیں ہوا یہ ملکہ اور عوام کا نقصان ایمج بھی پاکستان کا حراب ہوئی ہے جو بھی یہ واقعہ پیچھے پیچھ آیا ایمج بھی پاکستان کا חراب ہوئی ہے ان کا کچھ نہیں گیا انہوں پھر اپنی بارییں لگا رہی ہیں لگا رکھی ہیں کبھی وہ کبھی وہ آگے کبھی وہ آگے پاس جیسی عوام ویسے حکمران جیسی پبلک ہوتی ہے ویسے ہی لیڈر ہوتے ہیں اس کا مطلب جیسے ہمارے لیڈر ہیں وہ ہم نہیں سیلیکٹ کر کے آگے بیجئے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا ہم لوگ ہدھ بھی ایسی سوچ رکھتے ہیں یہ بات حقیقت ہے جو بڑوں نے بولا ہے جیسی عوام ویسے حکمران یہ بات حقیقت ہے یہ ثابت ہو گیا یہ سارے ہمارے اپنے ایمال ہیں ہمیں عوام کو بھی سوچنا چاہیے یہ کہ ہم ان کے پیچھے پیچھے باگتا ہے جلسے جلو ریلیاں نکال دیں توڑ بڑ کر لیں وہ ملک کا نہیں سوچ رہے ہیں یہ اس ٹیم جو کنڈیشن چال رہی ہے دنیا کس نظر سے دیکھتے ہوگی آپ کے خیال سے مطلب انٹرنیشنل میڈیا بھی کور کرتا ہے ہر چیز کو انڈیا والے کیا سوچتے ہوں گے امریکہ والے کیا سوچتے ہوں گے ایون بنگلہ دیش والے کیا سوچتے ہوں گے اس ٹیم پاکستان کی کنڈیشن کو دیکھتے ہیں اس ٹیم تو جو دیکھ رہے ہیں تو ان کو دشمن کو کام کرنی کی ضرور ہے جو ہم خود بیٹھے اپنے ملک کا بیڑا کر رہے ہیں یہ تو ہم خود کر رہے ہیں وہ تو خوش ہو رہے ہیں چیزوں پر کہ جو ہم کرنا اتنے عرصے سے ہم کرنا چاہ رہے تھے وہ ہم کر نہیں پا رہی ہے خود ہی اپنے ملک کا بیڑا کر رہے ہیں اچھا لگا ان سے بات کر کے اور افسوس ہر پاکستانی اس ٹیم یہی سوچ رہا ہے کہ کسی طریقے پاکستان کی کنڈیشن بدلے جو منیسٹر ہیں یا جو بھی ادارے ہیں جو جو ان کی ریسپانسیبیلٹیز ہیں وہ پوری کریں نہ کہ عوام کو ناروں کے پیچھے لگائے نہ کہ عوام کو ریلیوں کے پیچھے لگائے آئے مزید کسی سے بات کرتے ہیں بہت شکریہ اسلام علیکم آپ کا نام زفر اکبار جو کنڈیشن پاکستان کی چار رہی ہے سمپل سا پہلے سوال یہ ہے کہ حالات کو دیکھتے ہوئے اگر بزنس کی بات کریں آپ کا بزنس کیسا چل رہے ہیں بلکل تھپ ہوئے بزنس ہر کسی کا تھپ ہے اتنی زیادہ بڑے حالات ہیں کہ آپ کو بتا نہیں سکتے کیونکہ مہنگائی کی وجہ سے اتنی ٹینشن لگی ہوئی ہے اوپر سے اتنے زیادہ بل آ رہے ہیں کوئی بھی ہمارے بارے میں سوچ نہیں رہا کہ یار کیا کریں وہ غریب آدمی ہیں کھانے کے لیے ایسی سیچویشن میں ہمارے جو منیسٹر ہیں پرائم منیسٹر ہوں یا پھر فارن منیسٹر ہوں وہ کیا کر رہے ہیں اگر بلاول بٹو کی بات کریں ریسنٹی ابھی وہ کشمیر میں موجود ہیں وہاں پہ جاگے کشمیر کے حوالے سے ریلین کال رہے ہیں پریکٹیکلی کیا انہیں یہ کرنا چاہیے یا پبلک یہ بارے میں سوچنا چاہیے اس سے پہلے ان کو غریب آدمی کا سوچنا چاہیے جو ہمارے جیسے میڈل کلاس ہیں وہ اس لیے اس قدر فسے ہوئے ہیں کہ نہ وہ کرائپ دے سکتے ہیں نہ وہ بلد آ کر سکتے ہیں اور کھانے کے بھی لالے پڑے ہوئے ہیں سب سے بعد یہ ان کو کہنی چاہیے کہ غریب آدمی کا خیال کریں منگائے کی طرف دیان کریں اور کم سے کم بلوں کی طرف بہت خیال کریں بلوں نے بہت پرشان کیا ہوا ہے کچھ ہتر سال سے ہم کشمیر کشمیر کا نعرہ سنتے آ رہے ہیں ابھی کشمیر جو کشمیر ان کا جانے کا بیسک مقصد یہ ہے کہ انڈیا سائٹ کشمیر میں ابھی جی ٹونٹی کی میٹنگ ہو رہی ہے وہاں پہ ٹوریزم کے حوالے سے وہ کام کر رہے ہیں انڈیا والے اور ہمارے کشمیر میں آج بھی صرف ریلیاں نکل رہی ہیں ہمارے کشمیر میں آج بھی صرف پروٹیسٹ کیا جا رہا ہے یہاں پہ کھانے کے لالے پڑے ہیں پاکستان میں کیا آپ کہیں گے کہ کشمیر کشمیر کرتے نہ تو کشمیر ملا اور نہ ہی روٹی ملی نہیں نہیں مین چیز ان کو چاہیے کہ گریب امان کے بارے میں سوچیں یہ سوچیں کہ کم از کم وہ جو میڈل کلاس ہیں وہ کیسے گزارہ کر رہے ہیں ان کا تو چل رہا ہے ایک نہیں تو دو نہیں تو تین نہیں یہ ہمارے جو جیسے لوگ ہیں نا میڈل کلاس ان کے بارے میں ان کو خاص دیان کرنا چاہیے کم از کم بار بار بل کہہ رہے ہیں بلوں کے بارے لگتا ہے بل زیادہ آگیا کتنا آگیا کتنا آگیا کتنا بل سولہ ہزار بل آگیا یہ اس ٹال کا نہیں نہیں ادھر دو گھر کا بل آگیا گھتھاری بات ہے گھر کا بل اور اس کے قرائے کا مکان رنٹ کا ہے وہ بھی دیکھ رہے ہیں کسی قسم ہمارے دماغ اس وقت نہ موو ہو چکی ہیں کام نہیں کر رہے دماغ بند ہو چکی ہیں بڑی افسوس والی بات ہے کہ اگر کاروباری طبقے کے دماغ اس طریقے سے بند ہوں گے کاروباری جو بزنس طبقہ ہے وہ اگر پریشان ہوگا تو عام جو طبقہ ہے جاب کرنے والے لوگ ہیں ان کی کیا سیچویشن ہوگی آپ سوچ سکتے ہیں تو ادار لے کے بھی ہم لوگ جو ہے نا وہ تھک چکے ہیں کہ کیسے ادا کرے ان کا جن سے لے رہے ہیں یہ پاکستان کی بات کر رہے ہیں اپنی بات کر رہا ہوں میں پاکستان کی بھی یہی کنڈیشن ہے بس ان کو سوچنا چاہیے نا کہ ذرا منگائی کے بارے میں کوئی خیال کریں میڈل کلاس اور طبقے کا غریب کا کچھ سوچیں کہ یار یہ دوسرے کام چھوڑ کے نا مین اس پہ دیان کریں کہ یار یہ جو کام ہو رہے نا میڈل کلاس لوگ وہ بہت زیادہ پھنچ چکے ہیں نہ وہ کسی اگے ریکویسٹ آگے کسی کے ریکویسٹ کر سکتے ہیں نہ ان کا نظام چل رہا ہے اللہ یہ ہمارا کرم کرے انہوں نے کچھ نہیں مارے بارے میں سوچا یہ کہ ان گھر ہیں اگر آپ اردو میں بات کریں زیادہ سے زیادہ لوگوں تک خراب ہو جانا چلیں کوئی مسئلہ نہیں لیکن میں بتاتا ہوں ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کشمیر تو کہے ہیں کشمیر جانے سے صرف کیا فائدہ ہوگا پریکٹیکل ہی پاکستان کی پبلی کے بارے میں سوچنا چاہیے کیا کہیں گے ایسے اگر ہم کشمیر جاتے ہیں ریلی نکالتے ہیں کیا اسے کشمیر کو کوئی فائدہ کوئی فائدہ نہیں ہے کچھ نہیں ہے ہمیں بھی اتنی عمر ہوگی ہے دیکھتے ہیں کچھ بھی نہیں ہو رہا نہ کسی نے کرنا ہے یہ اللہ یہ کوئی کرم کرے یہ کچھ نہیں کر سکتے ہیں نہ ان کے بس کی بات شکریہ جی آئیے مزید کسی سے بات کرتے اسلام علیکم آپ کا نام میرا نام چوڑی نظیر ہے چوڑی صاحب کیا کرتے ہیں آپ زریدہ کپڑے کا کام کرتے ہیں کوشش کرنا اردو میں اگر بات کریں زیادہ زیادہ لوگوں کو سمجھ آسکے گی ورنہ جیسے آپ کو بہتر لگے سوال یہ ہے کہ اس ٹرم ڈالر تین سو پانچ پر چلا گیا اوپن مارکٹ میں اس کے علاوہ مہنگائی کی بات کریں آپ کے سامنے ہیں ایسی سیچویشن میں کاروبار کیسا چل رہا ہے کاروبار دے اوپنی چل رہے ہیں جڑا نا ڈالر دی بڑی ہے ڈالر جڑا نا سرہ مران خان دی بھئی آنے جڑا سارے کام خراب کر گیا کاروبار دے کوئی پیسہ نہیں ہونا دیکھو لے اوڈی بھین آلے مران خان دے سارا بیڑے کر مران خان دا ہی ہوئے ہیں ٹھیک ہے مجودہ حکومت دی گال کریا ہون دے امران خان دی حکومت نہیں ہون کی بہتری آرہی مجودہ پہلے کام خراب ہوئے صحیح کار رہے ہیں انشاءاللہ اللہ دا بڑا شکر ہے کہ ٹھیک ہو رہے ہیں نظر آرہے ہیں نظر کیسا آرہے ہیں کہ ڈالر دے پھر تھلے جانا چاہیے تھا ہیو تین سو پائنٹ جائے گا جائے گا جرا ٹیم لگے گا ڈالر بھی تھلے جائے گا سونا بھی تھلے جائے گا کاروبار بھی ٹھیک چلنگے سارا کچھ ٹھیک ہوئے گا ٹھیک ہو گیا ٹیمے ہوئے گا ٹھیک ٹیم لگے گا نا تھوڑا جا ٹھیک لگے گا ساڑھی کو مت کی کارتی نظر آرہی ہے تو انہوں کے ڈیم بنا آرہی ہے دین رہا میند کار رہے نے ڈیم بنا رہے ہیں اید چھوٹی بھی نہیں یو نا نا جتی دیم بنا آرہ لگے ٹھیک ہے اوہ اید چھوٹا کار رہے نے کہ ڈیم باندے گا پٹرولا بھی چھتا کہتا ہے کو میند